اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کینچیں گے اس پیشانی کو جو جوٹی اور سخت خطاکار ہے اس آیت میں پیشانی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے جدید طبی تحقیق نے اس آیت کریمہ میں موجود ایک ایسے نکتے کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جس کے متعلق ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی وہ نکتہ کیا ہے اس بارے میں جاننے سے پہلے پیشانی کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں پیشانی کو جوٹ سے کیوں ملائی گیا ہے وہ کیا وجہ ہے کہ آج مغربی سائنسدان اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نشانی کے باوجود کفر میں مبتلا ہے صدیوں سے یہ سوچا جاتا تھا کہ ایک انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہ انسانی دماغ کے سامنے والے حصے کی مدد سے دیکھتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ آنکھوں کے قریب ہیں لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کیونکہ ایک انسانی دماغ کے سامنے والے حصے کا جو کام ہوتا ہے وہ ویجن یا نظر سے کہیں بڑھ کر ہے سائنس آج یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کے دماغ کے سامنے والا حصہ ہی انسان کے سوچنے سمجھنے اور کسی فیصلے پر پہنچنے اور اس پر عمل کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے یعنی ایک انسان جس بارے میں سوچتا ہے چاہے وہ موجودہ وقت میں کوئی بات ہو یا پھر مستقبل کی منصوبہ بندی ہو وہ تمام منصوبے اور حرکت کی طرف پیش قدمی سر کے سامنے والے حصے یعنی پیشانی میں وقوع پذیر ہوتے ہیں جس کو پری فرنٹل ایریا کہتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر کیت مور کے مطابق سائنس دان سر کے سامنے والے حصے یعنی پیشانی کے اس کام کو پچھلے ساٹھ سالوں کے دوران دریافت کر پائے ہیں انسائیکلو پیڈیا آف بریٹانیکہ کے مطابق جدید تحقیق نے دریافت کیا ہے کہ اگر دماغ کا یہ حصہ کسی وجہ سے ناکارہ ہو جائے تو وہ انسان اخلاقی پستی کا شکار ہو جاتا ہے اس حصے میں نقص واقع ہونے سے انسان برے کاموں کے متعلق سوچنا شروع کر دیتا ہے اور آخر کار وہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں بھی ناکام ہو جاتا ہے جھوٹ کی شروعات اسی حصے یعنی فرنٹل لوپس کے مرکز سے ہوتی ہے دماغ کا یہی حصہ جھوٹ بولنے پر اکساتا ہے اور اس پر عمل کروانے کے لیے جسم کے دوسرے حصے کو ہدایات بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منکرین میں سے ایک ایسے ظالم کافر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے جس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا وہ ظالم شخص ابو جہل تھا ابو جہل اسلام کا دشمن تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا تھا سورہ الک کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں اللہ کا ارشاد ہے ہاں اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کو ناسویا یعنی ماتے یا پیشانی سے پکڑ کر گسیٹیں گے ناسویا جو جھوٹی ہے گنہگار ہے اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے سر کے سامنے والے حصے کو جھوٹا اور گنہگار قرار کیوں دیا قرآن نے کیوں نہیں کہا کہ وہ شخص جھوٹا اور گنہگار تھا سر کے اگلے حصے کا جھوٹ اور گناہ سے کیا تعلق ہے عربی زبان میں ناسویا کے معنی سر کے اگلے حصے یعنی پیشانی یا ماتے کا ہے اگر ہم سر کے اگلے حصے میں کوپڑی میں دیکھیں تو ہمیں پری فرنٹل ایریا دیکھنے کو ملے گا جو آپ کی سکرین پر نظر آنے والی تصویر میں واضح ہیں دماغ کے فرنٹل ریجن کا یہی حصہ جھوٹ بولنے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے جھوٹ بولنے کی تمام ذہنی سرگرمیاں اسی میں کی جاتی ہیں اور پھر جھوٹ بولنے کی کاربائیاں معاصلاتی آزاں یعنی زبان میں منتقل کر دی جاتی ہیں جب کوئی شخص جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو فیصلہ دماغ کے فرنٹل لوب میں ہوتا ہے جو سر کا اگلا حصہ یعنی ماتا ہوتا ہے اگر وہ گناہ کرنا چاہتا ہو تو اس کا فیصلہ بھی اسی حصے میں کیا جاتا ہے زبان ہاتھ اور پاؤں وغیرہ اسی دماغی حصے کے لیے ایک اوزار کے طور پر کام کرتے ہیں جو اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ ناسویا کے کام کرنے کا انداز تقریباً تمام جانوروں میں ایک ہی ہے یہی انسان اور جانور جو دماغ رکھتے ہیں دونوں کے دماغ میں کنٹرول اور رہنمائی کا مرکز ہے اب ملاحظہ کریں کہ سورہ حود آیت چپن میں قرآن کیا کہتا ہے صدیوں پہلے ایک ایسی جدید سائنسی حقیقت کو افشاق کرنے والا قرآن کا ایک بڑا موجزہ بے شک میں نے اللہ پر توقل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی پیشانی یعنی ماتے سے پکڑے ہوئے ہیں بے شک میرا رب سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ بے شک میں آپ کا بندہ ہوں آپ کے بندے اور بندی کی اولاد ہوں میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد یعنی میری پیشانی آپ کے قبضے میں ہے اس میں اس بات کا مکمل اشارہ ملتا ہے کہ انسان یعنی اس کے دماغ کا اگلا حصہ جو مغس کے دونوں عبرے ہوئے حصوں پر مشتمل ہے جن میں انسان کی بلند ترین اقلی و شعوری سرگرمیوں کے مراکس پائی جاتے ہیں یہ پیشانی اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے وہ جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور جس رخ پر چاہتا ہے اسے ٹال دیتا ہے اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے وہ مغز یعنی دماغ کے دونوں عبرے ہوئے حصوں میں پائی جانے والے جسمانی مراکس کی فکری سرگرمیوں کو نئے افکار پہنچاتا ہے سارے جسم میں پہلے ہوئے ہزاروں آساب دماغ کے ساتھ منسلک ہیں جو وہاں سے ایک پیغام لاتے اور واپس لے جاتے ہیں فرض کیجئے آپ دوپہر کے وقت آرام کر رہے ہوں مگر اس کے بعد چار بجے آپ کوئی کام سر انجام دینا چاہتے ہیں آپ آرام فرما رہے ہیں مگر آپ کے دماغ کے پچھلے حصے میں یہ خیال موجود ہے کیونکہ یاداشت کی میکنزم نے اسے وہاں خاص طور پر نوٹ کر رکھا ہے آپ گڑی کی طرف دیکھتے ہیں آپ کی آنکھیں جو کیمرے سے بڑھ کر عجیب اور پیچیدہ میکنزم رکھتی ہیں نہایت نازک آساب کے ذریعے گڑی کا منظر آپ کے دماغ تک پہنچاتی ہیں دماغ میں بعض خاص خلیے جو تعلیم اور آدات کی بدولت مدت سے گڑیوں کی سوئیوں کی خاص حالت کو وقت میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں دماغ کے سوچنے والے حصے کو پیغام نشر کرتے ہیں کہ اب چار بچ چکے ہیں کام کرنا ہو تو اٹھو دماغ فوراً نیچے ٹانگو اور پاؤں کو اپنے کام شروع کر دینے کا حکم دیتا ہے اور پاؤں اپنا کام شروع کر دیتے ہیں اور آپ کو فوراً کرسی سے اٹھا دیتے ہیں اسی طرح گویا آپ کڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ہی دماغ کا وہ حصہ جس کا کام توازن قائم رکھنے سے ہے سارے جسم کے آزاں کو پیغام بیچتا ہے اور وہ کشش سکل کے خلاف زور لگانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں مگر بلعموم آپ کو ان پیغامات کا بلکل احساس نہیں ہوتا ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ ایک انسان کی پیشانی سے منسلک ہوتا ہے صرف یہ ہی نہیں بلکہ ایک انسان کی پیشانی سج، جھوٹ، صحیح اور غلط تمام فیصلوں کا مرکز ہے اور یہ سچائی سائنس پچھٹی صدی میں جان چکی ہے جبکہ قرآن نے اس بارے میں آج سے چودہ سو سال پہلے ذکر فرما دیا تھا جب مادرن سائنس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا بہرحال جدید سائنسی معلومات نے قرآن مجید کی حق کا نیت کی ایک اور دلیل اہلِ اقل و فکر کے سامنے رکھ دی ہے چاہے تو وہ اپنے دماغ کے اس حصے سے کسی خالق کی موجودگی کو پہچانے یا جھٹلا دے اب یہ فیصلہ کرنا انہی کا کام ہے ورنہ سائنسی گواہیاں تو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اس عظیم و شان کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس پرعظمت اور حکمت والی کتاب یعنی قرآن مجید کا مصنف سوائے رب کائنات کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا